میں نے ایک دن فون کیا میڈم کو آپ کو بتا چند فون ہوتے تھے اس زبانے میں نہیں نہیں سمناباد میں ایک سٹین لگی تو ایک میں نے فون کیا میڈم کا نمبر لکھا ہوا تھا ادار ڈائری میں اور وہ آتی بھی تھی مہینے میں ایک آت دفعہ ویزٹ ہوتا تھا اب میرا نک نیم تھا ٹونی ٹونی تو وہ سب مجھے اسی نام سے جانتے تھے بلکہ فیض صاحب سے ایک دفعہ نے آٹو گراف لیا تو انہوں نے بھی لکھا بیچ میں اس کا نام آج مجھے پتا چلا جاوید کا تو میڈم کو میں نے فون کیا آپ دیکھیں جورت دیکھیں اور وہ میرے کزن جو تھے نہیں ان کی سازش تھی کہ آپ فون کریں انہیں بلائیں تو میں نے ان کو کہا کہ میری سالگیرہ ہے تو آپ تشریف لائیں اور میڈم نے کہا کہ اچھا میں آؤں گی اور وہ آگئی ہیں اور دادہ بھا کوئی علم نہیں تھا اس بات تو جب ان کو پتا چلا ہے وہ آ رہی ہیں اور بعد میں ان کو پتا چلا کہ میں نے ان کو کال کیا تھا اور وہ پھر سارے بچے ماشاءاللہ دادہ بھا کے آٹھ بیٹے بیٹی ہیں تھے ان کے اولادیں آگئے ہمارے قضم جی وہ کوئی سوڑ بندہ وہاں کٹھا ہو گیا ہمارا سمنہ باد میں گھر تھا باہر سین ہوتا تھا اب میڈم بیٹھی ہوئی سین میں میں چھوٹا تھا تھا مجھے گود میں انہوں نے بٹھا لیا اب میں تو پریشان اور ویسے بھی ان کو دیکھتے تو ہم تھے لیکن اتنی قربت اتنا پیار وہ کرتی تھی یعنی اندازہ کرے گے بچے کے کہنے پہ وہ آ گئی اچھا اب انہوں نے گانا شروع کیا کیا سنا ہو اب میں بچا تھا مجھے فلمی گانے تو اتنے یاد نہیں تھے تو میں نے کہا جی میری اٹھول سپاہی آتا ہے نورابدیہ رکھا اب میڈم گا رہی ہیں تو یقین کرے گے جو تین چار گھر تھے ادھر قریب وہ اتنے قریب نہیں تھے کیونکہ وہاں پہ آفیس تھا ایک وہ رات کو بند ہوتا تھا تو وہاں ساری تو ایک دو وہ بالکنی میں آگے لوگ جائے جی میڈم نور جہاں گا رہی ہیں کہ وہ آواز آ رہی ہے اب دور سے اتنا نظر تو نہیں آتا کون گا رہا ہے تو وہ صبح ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ جی آپ کے گھر نور جہاں آئی نہیں تھے یا کوئی تو وہ ان کی آواز بغیر مائک کے بغیر مائک کے انہوں نے پہلے تو ترانے گائے جاں تو تھا ہم کی آواز ٹھیک ہے نا اے پتر ہٹا میرے اٹول سپائی میرا سونا شہر قصور نہیں وہ تو ان کا اپنا سٹی بھی تھا بھائی گاؤ اچھا تو وہ میں تو خیر اس وقت پتہ نہیں کیا کیفیت تھی مجھے اتنا ہے بس یاد ہے تو میڈم نے پھر ایک دو اور چیزیں بھی سنائی پھر وہ سارے ہماری فیملی کٹھی ہوئی بھی تو وہ مجھے دیکھ کہتی تو سارے نو داستا ہے تو وہ ایک سما بن گیا یادگار لمحہ ہے یہ بہت بہت بڑے کریڈٹ کی بات ہے سر ڈاک صاحب آپ اس کو ایزن نہ لیں میڈم نور جہاں کو فون پہ بلانا اور وہ پھر آپ کے فون پہ آجیں نہیں وہ ان کی محبت تھی وقت میں دادا جی کے لیے بھی کہہ لیں اور وہ جب آتی تھی میں ہی ہوں تدہ گھر میں ایک ہی میں بچہ تھا تو ٹونی ٹونی صاحب مجھے جانتے ہیں اس نام سے تو وہاں پہ جو ان کو ہم دیکھتے تھے ریڈیو ارسل میں دادا بات ہے ریڈیو پاکستان جب یہ ریٹائر ہوئے ہیں گارمنٹ کالیج سے تو ریڈیو پاکستان میں چلے گئے وہاں پہ پینسٹر کی جنگ جب چھڑی ہے تو ہی وز ان کے وائیڈوائزر تھے تو وہاں سے انہوں نے پھر وہ ترانے لکھے اور لکھوائے بھی لوگوں کو سارا کوڈینیٹ کیا اور خاص طور پہ میڈم سے جو انہوں نے بات کی اور میڈم بلکہ خود ویلنگ تھی خود وہ آئی جذبے کے ساتھ آپ کو پتہ ہی ہوگا سارا پورے جذبے کے ساتھ